اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ بیسک کچن پروڈیکٹس اور شیئر کروں گی کچھ انفرمیشن اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر جس سے آپ ایک اچھی پروڈیکٹ پر انویس کر سکتے ہیں اور اپنے پیسوں کو ویسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو پروڈیکٹ ہے وہ ہے یہ گریٹر یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن جو یہ کام بہت بڑے بڑے کرتا ہے اب جیسے یہ جو کام یہ بڑا گریٹر کرتا ہے سیم وہ سارے کام یہ چھوٹا گریٹر بھی کر دیتا ہے آپ اس سے کوئی بھی چیز جو آپ بڑے گریٹر سے گریٹ کرتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں میں نے اسے جنجر گارلک اور ڈرائی فوٹ سب ہی گریٹ کر کے دیکھا ہے اور وہ سب کچھ بہت ہی اچھے طریقے سے گریٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ کیرٹ کتنے اچھے طریقے سے گریٹ ہو گئی ہے اور پھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو دھونا بھی بہت آسان ہے تو میری طرف سے یہ ہنڈر پرسنٹ ریکمنڈڈ ہے آپ اس پہ انویس کر سکتے ہیں نیکس چیز جو آتی ہے وہ یہ سپیچولا ہے اور یہ ہر گھر میں ہی یوز ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ورائیٹی میں آتے ہیں جیسے میرے پاس بھی یہ تین ہیں اور میں ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یہ تینوں ڈیفرنٹ یوز کرتی ہوں اب جیسے ہم نے کوئی بھی چیز اگر ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے تو ہم بہت ایزی لی اس سپیچولا کی مدد سے ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا بلکل بھی جو فوڈ ہے وہ ویس نہیں ہونے دیتا اور یہ بھلا میں یوز کرتی ہوں جیسے کسی بوٹل میں سے مجھے جیم یا سپریڈ بغیرہ نکالنا ہے تو میں اس سے یوز کرتی ہوں اور اس سے بہت ایزی لی یہ کام ہو جاتا ہے اور جو پرابلم ہے وہ آتی ہے مجھے جب کبھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ دو چوائنٹس لگے میں اور کبھی کبھی جو یہ اس میں سے نکل جاتا ہے اور جب ہم کچھ نکال رہے ہوتے ہیں تو جب یہ اس میں سے نکل جاتا ہے تو یہ چیز کافی جو ہے وہ انوائے کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بائی کریں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ایسا بائی نہ کریں جس کے اندر یہ جوڑ ہو آپ اس طرح کا بائی کریں جو کہ ایک سنگل پیس ہو آپ دیکھیں اگر آپ اس طریقے کا بائی کریں گے تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ جتا مرضی اس سے کام کریں تو یہ جو ہے یہ اس سے الگ نہیں ہوتا اور جو ہے نا آپ کا کام بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے تو آپ جب بھی بائی کرنے لگیں تو آپ پہلے دیکھیں کہ یہ جوائنٹ والا تو نہیں ہے آپ جو سنگل پیس والا ہے ہمیشہ وہی بائی کریں نیکس آ جاتی ہے اس طرح کے برشز یہ ہم یوز کرتے ہیں آئل لگانے کے لیے یہ برشز بھی آپ کی ککنگ کو کافی جو ہے آسان بنا دیتے ہیں اور آپ جو ہے بہت کم آئل سے اپنا جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں تو اب جیسے میرے پاس ایک یہ برش ہے اور ایک میں نے یہ برش لیا تھا یہ بھی کافی اچھا ہے اور لیکن اس برش میں بھی سیم وہی پرابلم ہے جو کہ سپیچولا میں تھی اس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ اس میں سے باہر نکل آتا ہے اور پھر جو ہے جب ہم اسے دھوتے تو اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور بیکٹیریا گروہ ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں تو آپ جب بھی بائی کریں تو آپ یہ اس طرح کا دیکھ کے لیں جو کہ سنگل پیس ہو تو جو یہ برش ہے یہ میرا سب سے اچھا برش ہے اور میرا سب سے زیادہ یہی یوز ہوتا ہے تو آپ جو ہیں اس طرح کے برش پر انویسٹ کر سکتے ہیں اور جو نیکس چیز ہے وہ ہے یہ فرائی پین یہ میں نے ہوم باکس سے لیا تھا اور جب میں نے یہ لیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا ایفیکٹیو ہے مطلب یہ چھوٹا سا ہے اور آپ اس میں ایک ایک بھی فرائی کر سکتے ہیں اور جب کبھی مجھے تڑکہ لگانا ہوتا ہے تو پھر میں اس میں جو ہے نا تڑکہ بھی ایزی لی لگا لیتی ہوں اور پھر جو ہے اس کو جو چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو دھونا بھی بہت آسان ہے اور پھر جب آپ اتنے چھوٹے سے میں جب آپ اپنا کچھ بھی تڑکہ وغیرہ لگاتے ہیں تو پھر آپ کا جو آئل بھی کم یوز ہوتا ہے اور جو ہے اس کو رکھنا بھی آسان ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی پروڈیکٹ ہے تو آپ اس کے اوپر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں نیکس بات کر لیتے ہیں ہم ان ٹانگز کی اور جو میرے پاس ڈیفرنٹ ترانکیں ہیں اور یہ میں ڈیفرنٹ پرپوسیز کے لیے یوز کرتی ہوں تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جو آج میں آپ کو کس ٹانگ کی بات کرنے والی ہوں وہ یہ ہے اس کو اگر آپ اندر کی طرف پوش کرتے ہیں تو یہ کھل جاتا ہے اور اگر آپ باہر کی طرف پول کرتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے تو جو یہ ہے یہ اس طریقے سے ننے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس کی گرپ بہت اچھی ہے جیسے ہاں ہم کوئی بیٹر بناتے ہیں ایک ڈرائے اور ایک ویٹ اور پھر ہم نے کوئی چکن وغیرہ یا کچھ بھی جو ہے بیٹر میں ڈپ کرنا ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بار بار آپ کو ویٹ رکھنا ہوتا ہے کہ ایک ویٹ رہے اور ایک ڈرائے رہے تو اس جو ہے ٹانگ کے ذریعے جو ہے نا آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے آپ ایزی لی اسے پکڑ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ بارا ٹانگ دیکھیں تو اس کی گرپ بلکل بھی اچھی نہیں ہے اگر آپ اس سے کوئی چکن وغیرہ کچھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سلپ ہو جاتا ہے تو یہ روٹی وغیرہ بنانے کے لیے تو بہت اچھے رہتے ہیں لیکن آپ اس سے جو ہے نا کوئی چیز ایسے پکڑ نہیں سکتے جو آپ نے کسی بیٹر میں ڈپ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ اس طریقے کا ہی لیں اور اس کو آپ نے کبھی بھی گرم آئل میں نہیں ڈالنا کیونکہ یہ گرم آئل میں ڈالنے کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے ایک بار یہ بے دیانی میں ڈال دیا تھا گرم آئل میں فرائن کے دوران اور یہ دیکھیں اس کی یہ کچھ حالت ہو گئی تو اب اس کو تو مجھے ڈسکارٹ کر دینا ہے اور سیم اس طرح کا ایک یہ ہے جو میں یوز کرتی ہوں بات میں جیسے کوئی چیز سرف کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں یہ یوز کرتی ہوں یہ بھی میں نے ہوم بوکس سے لیا تھا اور یہ بھی کافی اچھا ہے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں اس پیلر کی اور یہ میرا موس فیورٹ پیلر ہے کیونکہ میں نے اتنے پیلر لے کے دیکھے ہیں لیکن کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ یہ اچھا نکلے مجھے تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا اس کو یوز کرتے ہوئے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا اچھا ورک کرتا ہے اور یہ بھی میں نے ہوم بوکس سے لیا تھا اور یہ بہت ہی شعر پہ آپ اس سے ایون ویجیٹیبلز کے علاوہ آپ اسے فروٹ ایپل مینگو بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے پیل کر سکتے ہیں تو یہ بھی میری طرف سے ہنڈر پرسنٹ ریکیمنڈڈ ہے اگر آپ کسی پیلر پہ انویس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں نیکس جس چیز کی بات میں کرنے والی ہوں وہ ہے یہ مام دستہ اور یہ میرے پاس تقریباً پچھلے فیفٹین پلس یر سے ہے اور جو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے مطلب آپ دیکھیں اس کی گریپ بھی بہت اچھی ہے آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پکر کہ آپ نے جو بھی پیسنا ہے آپ اسے پیس سکتے ہیں اور جو ہے جب آپ کوئی چیز اس سے پیستے ہیں تو اس کا کوئی اتنا شور بھی نہیں آتا اور لوگ عام طور پر یوز کرتے ہیں ماربل کے اور وہ جو ماربل کا ہوتا ہے وہ ایک تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں میں نے شاپ میں جا کے دیکھا تھا تو وہاں پہ بھی جو پڑے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے اور پھر یہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے کچھ پیستے ہیں تو جو ہے نا آپ کے تو شولڈر ہی دکھنا شروع ہو جائیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو اس پہ بالکل پکڑنے کے لئے کوئی خاص گریپ نہیں ہے اس کو پکڑنا بھی جو ہے کافی جو ہے مشکل ہے اور اس پہ جب آپ کچھ پیستے ہیں تو سٹینز بھی آ جاتے ہیں اور وہ سٹین بھی ریموف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کوئی بھی مسالے وغیرہ بہت ہی کم جو ہے ایفرٹ سے بہت اچھے طریقے سے آپ پیش سکتے ہیں اور اس میں آپ جنجر گارلک بھی پیش سکتے ہیں اور وہ اس کا بھی بہت جو ہے فائن پیسٹ ہو جاتا ہے اور میرے پاس تو یہ ففٹین پلس یر سے ہے اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اس سے اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس طرح کے امام دستے پہ انبیسٹ کر سکتے ہیں نیکس ہم بات کر لیتے ہیں اس چوپنگ بورڈ کی جو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے لیکن جو یہ وڈ والا ہے یہ بہت بیٹر ہے پلاسٹک والے سے پہلے میرے پاس اس طرح کا پلاسٹک والا ہوتا تھا وائٹ کلر کا جس پہ ایک تو بہت دیپ کٹس آ جاتے تھے اور وہ جو کٹس ہوتے تھے وہ یلو یلو سے ہو جاتے تھے اور مجھے میں کتنا بھی اس سے دھولیتی تھی مجھے لگتا تھا کہ اس میں بیکٹیریا گروہ کر رہا ہے اور اس لئے مجھے اس سے چینج کرنا دینا پڑتا تھا ہر تھوڑے دنوں کے بعد لیکن جب سے میں نے یہ وڈ والا لیا ہے تو یہ کافی اچھا ہے اسے کلین کرنا بھی بہت آسان ہے اور آپ دیکھیں میرے پاس ون یر سے زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ابھی بھی بالکل نیو جیسا ہی لگتا ہے تو اگر آپ کسی جو ہے چوپنگ بورڈ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی پلاسٹک والا نہ لیں آپ جب بھی لیں تو یہ وڈ والا لیں تو نیکس چیز چیز کی بات کرنی ہے مجھے وہ ہے یہ سپینر اس میں آپ جو ہیں ویجیٹیبل وہ سپین کر سکتے ہیں اور اس کے تھری پارٹس ہیں اس میں ایک سٹینر ہے ایک یہ باول ہے اور ایک اس کا جو ہے یہ ڈھکن تو جیسے ہم کوئی بھی لیفی جب ویجیٹیبل ہم کرتے ہیں واش کرنے کے لیے ہم اسے پانی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر پانی میں سے ہم دوبارہ نکالتے ہیں کسی اور پرتن میں اور پھر دوبارہ اسے پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر اسے چینج کرتے ہیں پانی اس کا تو یہ سب مسئلے جو ہیں وہ اس سپینر نے جو ہے نا وہ آپ کے سولف کر دیئے آپ جس اپنی چیز کو اس سٹینر میں ڈالیں اور اس سٹینر کو اٹھائیں اور پانی نیچے رہ جائے گا پانی آپ پھینک دیں اور دوبارہ پانی فل کر لیں اور دوبارہ اس کو ایسے دھولیں جتنی بار بھی آپ کو دھونا ہے تو آپ لیفی ویجیٹیبلز کو ایسے دھو سکتے ہیں اور پھر بعد میں آپ اس کو تھوڑا سا چلا کے تو آپ سپین کر لیں تو آپ جب سپین کریں گے تو سارا موسچر جو ہے نا وہ اس میں سے نکل جائے گا تو اس طریقے سے آپ چاہیں تو پالک سیلٹ لیف یا ایون بھنڈی تک آپ اس سے سپین کر سکتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے کافی اچھا ہے یہ آپ کے کام کو کافی آسان بنا دیتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنا پانی جو ہے اس میں سے باہر آ گیا اور جب آپ اس طریقے سے دھنیے وغیرہ کو آپ سپین کر لیں گے تو آپ اس کو جو ہے آپ کافی دنوں تک سٹور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب اس میں سے موسچر نکل جائے گا تو آپ اس کو آپ اسے کٹ لیں اور پھر آپ اسے کسی ڈبے میں اوپر اور نیچے آپ اس پر پیپر ٹاول لگائیں اور آپ اسے کسی ایر ٹائٹ باکس میں رکھ دیں تو جب آپ کو یوز کرنا ہوگا تو آپ کو اس وقت اس کو دھونا نہیں پڑے گا اور آپ اس کو ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مور دن ون ویک کے لئے سیف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں موسچر تو اب ہے نہیں تو یہ کافی اچھی پروڈیکٹ ہے اگر آپ زیادہ سیلڈ وارہ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بائے کریں اور یہ میں نے آئیکیا سے لیا تھا یہ بھی ایک سٹینر ہے اور یہ کافی اس کا یونیک سا ڈیزائن ہے اور اس کے نیچے انہوں نے سٹینر سا بنایا ہے جس کی وجہ سے جب آپ اس میں کوئی ویجیٹیبل وغیرہ دھوکے رکھتے ہیں تو پانی سارا ڈرین ہو جاتا ہے اور اس کا کافی یونیک سا ڈیزائن ہے تو آپ جو ہے اس کو بھی بائے کر سکتے ہیں ویجیٹیبل دھونے کے لئے اور ایون میں نے اس میں جو ہے پاستا وغیرہ بھی ڈرین کر کے دیکھا ہے اور یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو یہ ہینڈل ہے تو میں ایک ہاتھ کا یوز کر کے تو کافی اپنا کام جو ہے اس سے کر سکتی ہوں تو مجھے یہ ایک کافی پسند ہے پروڈکٹ اور اگر آپ جو ہے یہ اس پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں نے یہ ویوا سے لی تھی اور مجھے یہ کافی جو ہے وہ یوسفل لگی اور نیکس جو پروڈکٹ ہے وہ یہ آئیکیا کے سلیکون لیٹس ہیں جن کی انبوکسنگ میں نے آپ کے سامنے کی تھی اور جب میں نے ان کو یوز کیا تو آپ مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کتنے یوسفل ہیں مطلب جب بھی آپ کی کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کو اس سے کور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے چیز کو کسی دوسرے باکس میں جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرنا پڑتا اور آپ کو انیسیسری جو ہے وہ برطن بھی واش نہیں کرنے پڑتے تو جو یہ والی پروڈکٹ ہے یہ تو ہنڈر پرسند ریکمینڈڈ ہے خاص اور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور اپنا کھانا جو ہے وہ پورا نہیں کھاتے اور چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کو کور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں نیکس جو پروڈکٹ ہے یہ بھی یہ آئیکیا کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو وائپر ہے اور جو ہے اس سے جو ہے کلیننگ آپ کی کافی آسان ہو جاتی ہے جیسے آپ کوئی بھی چیز آپ کے کانٹر ٹا پر گیر جائے تو آپ اس سے ایزی لی جو ہے کلین کر سکتے ہیں اور اس کو واش کرنا بھی کافی آسان ہے اور اسی طرح آپ جو ہے اس سے جو یہ گلاس ہوتا ہے اس کی بھی کلیننگ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کو آپ جو ہے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ جو اس کے پیچھے جگہ دی بھی ہے یہاں آپ کچھ ڈال کے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو نیکس پروڈکٹ ہے وہ میری موسٹ فیوریٹ ہے اور یہ ہے ایک چوپر اور یہ مینول چوپر ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور آپ دیکھیں اس میں فور بلیڈز دیئے میں ہیں آپ اس میں کم کونٹیٹی میں بھی چیز چوپ کر سکتے ہیں اور زیادہ کونٹیٹی میں بھی چیز چوپ کر سکتے ہیں اور مجھے جو یہ چوپر سب سے اچھا اس لئے لگتا ہے کہ اس کا سائز بہت اچھا ہے عام طور پر مارکٹ میں جو چوپر ملتے ہیں ان کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ تھرڈ والے ہوتے ہیں اور اگر آپ تھوڑی سی زیادہ چیز اس میں چوپ کرنے کی کوشش کریں تو ان کا تھرڈ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اس چوپر کو میں نے کافی یوسفل پایا تو بس مجھے امید ہے کہ آج کا جو ولوگ ہے وہ آپ کے لئے کافی یوسفل رہا ہوگا آپ نے مجھے کمیٹ کر کے بتانا ہے کہ اس میں سے آپ کو کونسی پروڈکٹ سب سے زیادہ اچھی لگی بس اس کے ساتھ ہی میں لیتی ہوں آپ سے اجازت ملوں گے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ